بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله الموضوع ای لفظ الموضوع ان ارید دلالت جزء منه على جزء معناه اگر ارادہ کیا جائے اس کی جزء سے دلالت کا اس کے معنی کی جزء پر فہو المرکب تو وہ مرکب ہے وإلا فہو المفرد ورنہ پس وہ مفرد ہے فالمرکب پس مرکب انما یتحققو نہیں ہے سواء اس کے متحقق ہوتا ہے بعمور اربعن چار امور کے ساتھ الاولو پہلا امر یہ ہے ان یکون للفز جزء یہ کہ ہو لفظ کے لئے جزء والثانی ان یکون لمعناه جزء اور دوسرا یہ ہے کہ ہو اس کے معنی کے لئے جزء والثالثو اور تیسرا یہ ہے ان یدل جزء اللفظ کہ دلالت کرے لفظ کی جزء على جزء معناه اس کے معنی کی جزء پر والرابعو اور چوتھا امر یہ ہے ان یکون ہازہی دلالت مرادتا کہ ہو یہ دلالت مراد لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں مفرد اور مرکب مفرد وہ ہے کہ اس کی جز سے اس کے معنی کی جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو اور مرکب وہ ہے کہ اس کی جز سے اس کے معنی کی جز پر دلالت کا ارادہ ہو لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں مفرد اور مرکب مفرد وہ ہے کہ اس کی جز سے اس کے معنی کی جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو اور مرکب وہ ہے کہ اس کی جز سے اس کے معنی کی جز پر دلالت کا ارادہ ہو مرکب تب متحقق ہوگا جبکہ چار امور ہوں نمبر ایک لفظ کا جز ہو نمبر دو معنی کا جز ہو نمبر تین لفظ کے جز معنی کی جز پر دلالت کرے اور نمبر چار اس دلالت کا ارادہ بھی کیا گیا ہو مرکب تب متحقق ہوگا جبکہ چار امور ہوں نمبر ایک لفظ کا جز ہو نمبر دو معنی کا جز ہو نمبر تین لفظ کے جز معنی کی جز پر دلالت کرے اور نمبر چار اس دلالت کا ارادہ بھی کیا گیا ہو کبھی انتفاع کل من القیود الاربات پس ان چار قیود میں سے ہر قید کے انتفاق کے ساتھ یا تحقق المفرد متحقق ہوگا مفرد فللمرکب قسم واحد تو مرکب کے لئے ایک قسم ہے وللمفرد اقسام اربعن اور مفرد کے لئے چار قسمیں ہیں الاول و پہلی قسم یہ ہے مالا جزء لفظ کہ نہ ہو لفظ کے لئے کوئی جز نحو حمزت الاستفہام جیسے حمزہ استفہام والثانی اور دوسری قسم یہ ہے مالا جزء لی معنی ہو کہ نہ ہو کوئی جزء اس کے معنی کی نحو لفظ اللہ جیسا کہ لفظ اللہ و سالسو اور تیسری قسم یہ ہے مالا دلالت الجزء لفظہی علا جزء معنی ہو کہ نہ ہو دلالت اس کے لفظ کی جزء کی اس کے معنی کی جزء پر جسا کہ زید اور عبداللہ اس حال میں کہ وہ علم ہوں والرابع اور چوتھی قسم یہ ہے ما یدل جزء لفظہی علا جزء معنی ہو کہ دلالت کرے اس کے لفظ کی جز اس کے معنی کی جز پر لیکن دلالت غیر مقصودت لیکن دلالت مقصود نہ ہو کل حیوان ناتق جیسا کہ حیوان ناتق علما لشخص انسانی جو علم ہو شخص انسانی کا ان چار امور میں سے کوئی عمر بھی منتفی ہو جائے تو مفرد متحقق ہوگا تو مرقب کی ایک قسم ہے اور مفرد کی چار قسمیں ہیں ان چار امور میں سے کوئی عمر بھی منتفی ہو جائے تو مفرد متحقق ہو جائے گا تو مرقب کی ایک قسم ہوئی اور مفرد کی چار قسمیں ہوئی نمبر ایک لفظ کا جز نہ ہو جیسے حمزہ استفہام نمبر دو لفظ کا جز ہو معنی کا جز نہ ہو جیسے لفظ اللہ نمبر تین لفظ کا جز ہو معنی کا بھی جز ہو لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے جیسا کہ زید اور عبداللہ جبکہ یہ علم ہوں اور نمبر چار لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت تو کرے لیکن دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو جیسا کہ حیوان ناتک جب کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے مفرد کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک لفظ کا جز نہ ہو جیسے حمزہ استفہام نمبر دو لفظ کا جز ہو معنی کا جز نہ ہو جیسے لفظ اللہ نمبر تین لفظ کا جز ہو معنی کا بھی جز ہو لیکن لفظ کے جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے جیسا کہ زید اور عبداللہ جبکہ یہ علم ہوں اور نمبر چار لفظ کے جز معنی کی جز پر دلالت تو کرے لیکن اس دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو جیسے حیوان ناتک جب کسی شخص کا علم ہو قولہ اماتام اے یسح السکوت علیہ یعنی صحیح ہو اس پر سکوت کا زید قائم جیسا کہ زید قائم قولہ خبر ان احتمل الصدق والکذب اگر احتمال رکھے صدق اور کذب کا اے یکون من شانی یعنی ہو اس کی شان میں سے یہ بات ان یکتصف بھیما کہ متصف کیا جائے اس کو ان دونوں کے ساتھ بھی ان یقال بئی طور کی کہا جائے لہو اس کو صادق او کاذب کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے او انشاء ان لم يحتمل ہما اگر وہ ان دونوں کا احتمال نہ رکھے مرکب کی دو قسمیں مرکب تام مرکب ناکس مرکب تام یہ ہے جس پر سکوت صحیح ہو جیسے زید قائم مرکب تام کی دو قسمیں ہیں خبر اور انشاء خبر وہ ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے جیسے زید قائم اور انشاء یہ ہے جو صدق اور کذب کا احتمال نہ رکھے جیسے ازرب مرکب کی دو قسمیں ہیں مرکب تام اور مرکب ناکس مرکب تام یہ ہے جس پر سکوت صحیح ہو جیسے زید قائم مرکب تام کی دو قسمیں ہیں خبر اور انشاء خبر وہ ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے جیسے زید قائم اور انشاء یہ ہے جو صدق اور کذب کا احتمال نہ رکھے جیسے ازرب ایک سوال کا جواب ہے کہ خبر کی یہ تعریف جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے درست نہیں ہے کیونکہ سچی خبر جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتی جیسے اللہ موجود اور جھوٹی خبر سچ کا احتمال نہیں رکھتی جیسے الارض فوقنا تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوا کہ خبر وہ ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے سوال ہوتا ہے خبر کی یہ تعریف کہ جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے صحیح نہیں کیونکہ سچی خبر جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتی جیسے اللہ موجود اور جھوٹی خبر سچ کا احتمال نہیں رکھتی جیسے الارض و فوقرہ تو یہ کہنا کیسے صحیح ہوا کہ خبر وہ ہے جو صدق اور قذب کا احتمال رکھے جواب دیا احتمال سے مراد ہے امکان اتصاف اور وعب مانے اوکے ہے یعنی خبر وہ ہے جو صدق یا قذب کے ساتھ متصف ہونا جس کا ممکن ہو بہین طور کہ یہ کہا جا سکے یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے جواب یہ ہے احتمال سے مراد ہے امکان اتصاف اور وعب مانے اوکے ہے یعنی خبر وہ ہے جس میں صدق یا قذب کے ساتھ متصف ہونے کا امکان ہو جس کے صدق یا قذب کے ساتھ متصف ہونے کا امکان ہو بہین طور کہ یہ کہا جا سکے یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے